متسلیمہ السلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابک یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدیا نور اللہ وعلا آلکا واسحابک یا سیدیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حمد صلاة کے بعد آقا نامدار مالک شجہاد والی کون و مقام باعی سے تخلیق کے کائنات یتیموں کے والی غم غساروں کے غم غسار دکھوئیوں کا مدعوہ لجپالوں کے لجپال سید الابرار نبیوں کے سردار حبیب کبریہ حمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اس وحدہو لا شریع کی بارگاہ میں اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی احباب سامعین جامع مسجد گلزاری مدینہ میں تشریف فرما ہے خطاب کو سماعت سماعت کر رہے ہیں اللہ پاک ہماری سینوں کو نور ایمان سے منور فرمائے دیکھئے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں یہ ذوک جنو عشق والی ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب دوست دشمن میں بدل جائیں گے دوبارہ پھر ارز کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کا منتظر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب دوست دشمنی میں بدل جائیں گے آج کی دوستی دشمنی میں بدل جائیں گے چاہے وہ خونی رشتہ ہو چاہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے رشتہ ہو چاہے کام کاش پر وہ رشتہ قائم ہو چاہے دنیاوی غرض کی بنا پر وہ رشتہ قائم ہو لین دین کے لحاظ سے وہ رشتہ قائم ہو دنیاوی حاجات دنیاوی ضروریات پر وہ رشتہ قائم ہو قلب و روزی محشر یہی رشتہ جو دوستی والا رشتہ ہے یہ دشمنی میں بدل جائے گا اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الاخلاء يومئذن بعدهم لبعد عدو سورہ الزخرف ہے پچیس ماس پارا ہے رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الاخلاء يومئذن بعدهم لبعد عدو سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بھئی دشمن کیوں بن جائیں گے کیونکہ ہر ایک کو بروز محشر اپنی اپنی پڑی ہوگی ہر کوئی یہی پکار رہا ہوگا یار میری نا دس نیکیاں کم ہیں مجھے کوئی دس نیکیاں دے دے یار کسی کی پانچ نیکیاں کم ہوگی پانچ نیکیوں کی وجہ سے وہ دوزخی بن رہا ہوگا کسی کی دس نیکیاں کم ہوگی کسی کی پچاس نیکیاں کم ہوگی کسی کی من اور کسی کی سینکڑوں نیکیاں کم ہوگی امام الانبیاء کی غلاموں کسی کی ماشا نیکیاں کم ہوگی کسی کی تولہ کسی کی منوں کے حساب سے نیکیاں کم ہوگی اور ہر ایک کو ضرورت ہوگی یعنی کہ ہر ایک ضرورت مند ہوگا اور نیکیاں لینے کے لیے کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا اب وہ نیکیاں ایکزمبل دے رہا ہوں بیٹا اپنی امی جان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا امہ جان میں آپ کا بیٹا ہوں میری تھوڑی سی نیکیاں کم ہیں آج میں دوزخی بن رہا ہوں میں جہنمی بن رہا ہوں آپ تو میری والدہ ہیں آپ تو میری ماں ہیں اور ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے ماں کا رشتہ بڑا قریب ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے ماں اولاد پر سایہ فگن رہتی ہے آپ میری ماں ہیں تھوڑی سنے کی آپ مجھے دے دیں تاکہ میں جنتی بن جاؤں دوزخی نہ بنوں تو ماں اس دن کہے گی لا اليوم آج میں کچھ نہیں دوں گی آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ آج تو مجھے بڑی ضرورت ہے اگر وہی بچہ باپ کے پاس جائے گا اور باپ کے پاس جا کر کہے گا باپ جنتی جنت کا دروازہ ہے آپ میری والد محترم ہیں میری کچھ نیکیاں کم ہیں برائے مہربانی مجھے کچھ نیکیاں عطا فرما دیں تاکہ میں جنتی بن جاؤں دوزخی بن رہا ہوں دوزخ میں جا رہا ہوں وہ اولاد ترلے کرے گی منتیں کرے گی منت و سماجت کرے گی لیکن وہ باپ کہے گا لا اليومہ آج کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آج تو مجھے بڑی ضرورت ہے ایک ایک نیکی کی وجہاں سے بندہ ترس رہا ہوگا کاش مجھے ایک نیکی یہ مل جاتی تو میں جنتی بن جاتا کاش مجھے یہ نیکی مل جاتی میں دوزخی نہ ہوتا جنتی بن جاتا یہ جو دنیا داری کے رشتے ہیں دوستیاں ہیں وہاں پر یہ کچھ کام نہیں آئے گی اگر یہی ماں باپ اولاد کے پاس جائیں گے اور اولاد کے پاس جا کر کہیں گے ہم آپ کے ماں باپ ہیں ہم آپ کے والدین ہیں اور آج تیری ضرورت پڑ گئی ہے کچھ نیکیاں ہمیں دے دو تو وہ اولاد یہی کہے گی آج میں کچھ نہیں کر سکتا آج تو مجھے بڑی ضرورت ہے تو آج حتیٰ کہ دنیا میں جو کہتا تھا کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا میری دوستی بڑی پکی ہے بڑی یاری پکی ہے لیکن قل قیامت کی دن وہ بھی جان چھڑا رہا ہوگا جان چھڑا رہا ہوگا تیسویں سبارے کی اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ سرع العابسہ عابسہ سورت کے اندر یہ آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا دور سے دیکھا میرا بھائی مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ راستہ بدل جائے گا وہ راستہ چینج کر لے گا راستہ بدل جائے گا یہ کہیں میرے پاس کچھ لینے کے لیے آنا جائے کیا لینے کے لیے کوئی مال و سر کوئی زمین کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں نیکی لینے کے لیے دور سے دیکھے گا راستہ چینج کر لے گا نہیں نہیں یہ میرے پاس نہ آئے قرآن ہے قرآن گواہ ہے اگر آ بھی جائے تو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا سامینِ محسنم توجہ آپ کی چاہتا ہوں میں کچھ آوال خیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے جنے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے دنیا کے اندر یہ ایک دوسرے کا لباس ہے اور قل خیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے قرآن گواہ ہے دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی اب دیکھئے جب دو دوست آپس میں ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو دنیا داری کی ایک بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ دوستی کبھی بھی دوستی نہیں نب سکتی نہیں چل سکتی جب دونوں دوست غرض مند ہوں میرے سامنے اب آپ بزنس مین بیٹی ہوئے ہیں کام کرنے والے بیٹی ہوئے ہیں آپ اس چیز کا بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا جب دونوں دوست اس کو بھی غرض ہے اس کو بھی غرض ہے تو وہ دوستی زیادہ دیر تک نہیں چلتی دوستی وہی زیادہ دیر تک چلتی ہے ایک دیتا رہتا اور ایک لیتا رہتا ہے یا دونوں آپس میں کبھی شیرنگ ہوتی رہتی ہے وہ دوستی دیر پہ چلتی ہے لیکن یار کہتے یار میں بھی بھوکا ہوں تو بھی بھوکا ہے تو نہ میں تمہیں دے سکتا ہو نہ تو مجھے دے سکتا ہے وہ دوستی زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے اب ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا اللہ کہ قل قیامت کے دن حشر کے دن نہ باپ بیٹے کا بنے گا نہ بیٹا باپ کا بنے گا نہ بیٹی ماں کی بنے گی نہ ماں بیٹی کی بنے گی جتنے بھی دوست ہیں قل کو دوستی کام نہیں آئے گی سارے خونی رشتے وہاں پر بدل جائیں گے کوئی رشتہ وہاں پر کام نہیں آئے گا یا میرے مولاہ میں بتا تو صحیح کون کوئی رشتہ ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے سوال آپ کے درمیان رکھ رہا ہو دیکھو نا آپ کے سامنے میں نے ارز کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا لیکن کوئی تو ہے جو رشتہ ایک رشتہ جو کام کون سا رشتہ ہے کوئی تو رشتہ ہے جو ایک رشتہ ہے جو قل قیامت کے دن بھی کام آئے گا یہاں پر بھی کام آتا ہے اور وہاں پر بھی کام آئے گا یا باری تعالی ہم نے اللہ کریم کی بارگمی ارز کی یا اللہ ہمیں بتا تاکہ ہمارے دل کو تسلیح ہو ہم تو بڑے پریشان حال ہیں کہ آج کی یہ دوستیاں ہیں قرآن ہم نے پڑا ہے آج کی دوستیاں کل کو دشمنی میں بدل جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں کسی کی مدد کر رہا ہوں اس بنیاد پر نہیں نہیں یار میں تیری ہیلپ کر رہا ہوں قلب کو تُو نے مجھے نیکیاں دینی ہے اس بنا پر نہیں یہ تو دنیا کی دوستی ہے یہ تو دنیا کی رشتے داری ہے وہاں پر تو یہ سب بدل جائے گا اب اللہ کریم فرماتا ہے ہاں میرے بندے سوال تیرا تو بنتا ہے سوال تیرا بنتا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ ہے جو قل قیامت کے دن کام آئے گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور وہی رشتہ قل قیامت کے دن بھی کام آئے گا رب فرماتا ہے اللہ والوں کا رشتہ ہوتا ہے توجہ بڑی لی بلی جا آپ کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ سانوں پتہ جلی ساڑھی اوقات کی ہے ہماری کیا اوقات ہے رب فرمار رہا اللہ 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 کا ایک ایسا رشتہ ہے اہل تقوی کا ایسا رشتہ ہے اہل اللہ کا ایسا رشتہ ہے محب ین کا ایسا رشتہ ہے جو دنیا یہ جو سالحین کا رشتہ ہے یہ جو متقین کا رشتہ ہے یہ جو اہل اللہ کا رشتہ ہے یہ جو نیک بندوں کا رشتہ ہے قیامت 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 دن آپ کو اور مجھے اب یہ پتا چل گیا یہ یہاں سے توصل بھی ثابت ہو رہا ہے جو لوگ